بسم اللہ الرحمن الرحیم تھوڑا نگلیکٹڈ تھا تب تک بات الگ لیکن اب جسٹس آصف سعید کوسا صاحب کہتے ہیں کہ یہ اپنی نویت کا پہلا کیس ہے اور واقعی میں پہلا کیس ہے کہ نواز شریف صاحب یعنی سٹنگ پرائی منسٹر کی فیملی کے اوپر پاکستان میں نہیں الزام لگے بلکہ باہر سے الزام آتا ہے اور باقی جتنے لیڈران کے اوپر الزامات لگے یا تو ان میں سے کسی نے اسٹیفہ دے دیا یا پھر اپنی ایکسپلینیشن پیش کر دیا اب یہ تمام چیزیں کہ اس کے اندر ڈسکس ہوں گی کیا شواہد کون سی سائیڈ کے زیادہ پارفول ہوں گے کیا پی ٹی آئی کے ہوں گے یا پی ایم ایل این کے ہوں گے اس حوالے سے بات کریں گے کل کی پروسیڈنگز میں کیا ہوا اس حوالے سے بھی بات کریں گے لیکن اس سے پہلے میں تعرف کرماؤں گی میرے ساتھ موجود ہیں خاور گھومن صاحب خاور صاحب شکریہ آپ نے جوئن کیا سوہیل بھٹی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہے سوہیل صاحب شکریہ آپ نے جوئن کیا دونوں جرنلسٹ ہیں سینئر جرنلسٹ بہت شکریہ خاور صاحب پانیما کیس کال آپ موجود تھے سپریم کورٹ میں ڈیلی کی بیسس پر ہم نائنٹ و ون ہیرنگ ہوا کرے گی کال آپ نے ججز کے موٹ کو کیسا پایا مجھے ایسا لگا کہ جیسے جس طرح کی خبریں باہر آ رہی تھی اس سے کہ جیسے ججز بہت ایڈمنٹ ہیں اس کیس کو پرسو کرنے کے اور وہ چاہیں گے کہ اس کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے جس طرح آپ نے کہا کہ نو سے چار گندے بڑی انٹینس ڈسکشن ہوئی سوالات وہیں کے وہیں ہیں پیسہ کہاں سے کیسے گیا یہاں سے پاکستان سے باہر کیسا گیا لندن میں جو فلیٹس ہیں ان کی اونرشپ کب اور کیسے شریف فیملی کے پاس آئی حسن حسین کے پاس آئی آفشور کمپنیز کب سیٹ اپ ہوئیں ان کے پیچھے پیسہ جو ٹرانسفر ہوا کون سے چینلز استعمال کیے گئے اور ساتھ ساتھ میں مرجم نواز شریف صاحبہ کی ڈیپینڈنسی کا ایشو کہ کیا واقعی وہ ڈیپینڈنٹ ہے یا نہیں ہے پرائم نواز شریف صاحبہ کی اگر وہ بینیفیشل اونر ہیں لندن میں چوتیس ملین پونڈ کی ایک فلیٹ کی تو یہاں پہ وہ ڈیپینڈنٹ کیسے ہوگی پرائم نواز شریف صاحب کی سارے سوالات تو ڈیفرنٹ سمتوں سے وہ سوالات کیے جا رہے ہیں پی ٹی آئی کی طرف سے ان کے جوابات وہ تو جب نیکسٹ ویک سے میرے خیال میں کیونکہ آج نئی بخاری صاحب پاکستان طریقہ انصاف کے لائر وہ کنکلوڈ کریں گے اپنا جو آرگومنٹ آرگومنٹ ہے اور مندے سے گورنمنٹ کی طرح سے جواب آئے گا گورنمنٹ کا جواب ہم سنیں گے اور سیٹنلی ان کی ایک بڑی لمبی جو ہے ایک لائن ہے لائرز کی وہ جہاں پہ وہاں پہ بیٹھی ہوتی ہے وہ سارے آرگومنٹ سن رہے ہیں پوائنٹس لے رہے ہیں میرا اس پہ جو ججز کا کل انہوں نے جو ایک چیز کا اظہار کیا جورنگ اشنوائی کیس کی انہوں نے یہ کہا کہ یہ پاکستان کی تاریخ کا واحد ایک بڑا ایک یونیک کیس ہے اس میں انہوں نے تمام لائرز دونوں سائیڈوں کی لائرز کو یہ کہا کہ آپ کو ہمارے ساتھ یہ برداشت کرنی پڑے گی ہمارے سخت سوالات اور آپ کو اس کیس کے لیے ایکسٹرہ میند کرنی پڑے گی آپ کو پوری دنیا سے کوئی سائیٹیشنز لانی پڑے گی اگر ایسے کیسز ہوا ہے کہیں پہ کو فیصلہ ہوا ہے یا ہماری ملکی تاریخ میں کسی نہ کسی بھی اگر موقع پہ کوئی ایسا ڈسین آیا سپریم کورٹ کی طرف سے یا کسی لور کورٹ کی طرف سے تو وہ ہمیں آپ مہیا کریں تاکہ ہمیں ججمنٹ لکھنے میں آسانی ہو یعنی کیونکہ پہلا کیس ہے اس لیے پریسیڈنس یا کیس لوگ کسی بھی ملک کا دربار ہوتا ہے یہ چیلنج ہماری عدالت کے لیے تو ہے ہی ہے ساتھ میں ہماری جو پولیٹیکل لیڈرشپ کے لیے ان کے لیے بھی ہے کہ دونوں سائیٹ دیکھیں ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے آپوزیشن پاکستان طریقہ انصاف جو کہ نون لیگ کے بعد سب سے زیادہ بورٹ لینے والی پارٹی ہے دوسری سائیٹ پہ حکومت وقت ہے تو ایک تو یہ آپ کا پولیٹیکل جو ڈسکورس ہے آنے والے مہینوں ہفتوں کا سالوں کا وہ اس سے تیہ ہونا ہے نون لیگ ہارتی ہے تو ان کے لیے بہت بڑا دجکہ ہوگا عمران ہاں ہارتے ہیں تو کیونکہ انہوں نے اس کیس پہ بڑی منت کی ہے تو ان پہ بہت زیادہ سوالات اٹھائے جائیں گے یا کہ آپ کا کیس سٹرونگ نہیں تھا اگین وہ جیتنا ہارنا تو وہ جو اچھے دلائل دے گا اچھا ایبیڈنس دے گا وہ جیت جائے گا اگین اس کا امپیکٹ جو ہے وہ بڑا ہمارے کے لیے خواہر ہم یہ بھی ہی سے جانا چاہیں گے کہ تحریکی پہلے بھی ہم نے دیکھا جب تحریکی انصاف نے پہلے کیس کی بینچ بننے سے پہلے جب پرسیڈنس کو رشیٹ کیا تھا اس پر ڈیفرنٹ ٹیمپو تھا اب آپ نے دیکھا دو روز ہو گئے ہیں اب تحریکی انصاف کس ڈریکشن میں اور کتنا فوکس ہو کے کس نئی سٹیڈی کی ساتھ اس کو کونٹیسٹ کر رہی ہے اور ایک عام شہری یہ بھی جانا چاہے گا کہ دو دن کی ہیرنگ کے بعد اور تحریکی انصاف کی تیاری کے بعد کیس کس ڈریکشن میں اور کس سمت میں جاتا دکھائی دیتا ہے اور اس کے ساتھ ہی حامد خان صاحب کی تبدیلی کے بعد کوئی نیا پوزیٹیف امپیکٹ یہ جو پوزیٹیف جو چیز نظر آ رہی ہے آپ جو ہے بڑی نعیم بخاری صاحب ٹو دا پوائنٹ آرگومنٹ کر رہے ہیں آخر میں ان کو کافی اگزاست ہو گئے تھا کہ انہوں نے کہا کہ جناب اعلیٰ پریز ایک آدھا گھنٹہ گھنٹہ پہلے انہوں نے کہا کہ ہم دکل آرگومنٹ کروں گا آج میں تھک گیا ہوں لیکن وہ بڑے پرسائز ہیں وہ بلکل ساری نوازشریف صاحب کی تقریریں نہیں پڑھ کے سنا رہے ہیں وہ جو ریلیونٹ جو پوزیٹیف ہوتا ہے ٹیلیویین کو انٹریویو دیتے ہو یہ کہا وہ ریلیونٹ پوشن کوٹ کر رہے ہیں اور اس کا جتنا وہ سپورٹ کر سکتے ہیں جو قوانین ان کو بھی ساتھ لے کے آ رہے ہیں چیزیں کافی کلیر ہو رہی ہیں ڈیلی ٹو ڈیلی بیسرز پہ کیس سنا جائے گا ایک اور خبر ہم سناتے چلیں کہ جیسے خوصر صاحب نے کہا کہ نیکس ویک سے منڈے سے آن وڈ ابھی تک تو ہم نو سے ایک بجے تک سنیں گے نیکس ویک نائن ٹو فائیو ہم یہ کیس سنیں گے نائن ٹو فائیو کیس سنیں گے تو باقی کیس اس کی سماعت کو کیا ہوئے گا باقی بینچز بنے ہوئے ہیں سکریم کورٹ کے اور بھی ججز ہیں وہ کیسے سن رہے ہیں لیکن یہ جو میں نے پہلے دن آپ کو کہا تھا کہ جیسے خوصر صاحب کا ایک وہ ان کا ٹریک ریکڑ ہے کہ وہ کوشش ہوتی ہے کہ کوئی بھی ان کے پاس کیس آئے تو وہ اس کو ایک تو اچھے طریقے سے جلدی سے جلدی ایک اس کو سمیٹنے کی کوشش کرتے ہیں اور میرے خیال میں ہمارے ملک کے لیے بھی اچھا ہے اگر پرائمیسل صاحب کے اوپر غلط الزام لگے ہیں تو وہ ختم ہونی چاہیے ان کو کام کرنے دیے جانا چاہیے اگر الزامات ٹھیک ہیں انہوں نے منی لانڈر کی ہے ان کی فیملی کسی نہ کسی لیول پر انوال رہی ہے تو پھر روم اور ملک کے انجام پر پہنچے ہیں یہ بات یہ ہے کہ مریم نواز کی کفالت کی بات بہت زیادہ اٹھائی جاتی رہی ایسی پی کے اندر جا کر جب پی ٹی آئی نے ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ نے کیس چلایا تو وہاں بی ایمل این نے یہ موقف اتخیار کیا کہ مریم نواز زیرے کفالت نہیں ہے اگر زیرے کفالت نہیں ہے تو پہلی یہ بات کیوں سامنے آتی ہے یہ ان کے لیڈران کی جانب سے اور دوہزار تیرہ کے ڈیکلیریشن کے اندر تو زیرے کفالت والا سیکشن تھا ہی نہیں ہے کہتے ہیں کہ جی مریم نواز صاحبہ زیرے کفالت نہیں ہے تو پھر وہ جو مرضی کریں وہ ان کا مسئلہ دیکھیں یہ سب سے اس کیس کہنے جو اس کیس کے جو اب تک جو اب تک کیس بنا ہے اس کی بنیادی وجوہات بھی ہی ہیں جس ہم خاور سے بھی ڈسکس کرے تھے کہ مسلم نے ایک نون کی طرف سے اس کیس کو جب ٹیک اپ کیا گیا اور اس کے بعد جو ڈیفرنٹ سٹینڈز لیے گئے ان کے تضادات کی وجہ سے اور اپنے بیانات کو بدلنے کی وجہ سے یہ کیس ڈیویلپ ہوا ہے بنیادی ایشو یہی ہے لندن فلیرز کی آنرشپ کے حوالے سے بات ہو منی ٹریل کے حوالے سے بات ہو پرائم نسٹر سے لے کے مسلم لگ نون کے جتنے بھی لیڈرز رہے ہیں انہوں نے مختلف مواقعوں کے اوپر مختلف بیانات دیئے ہیں اپنی سٹیٹمنٹس کو تبدیل کیا ہے جس کی وجہ سے یہ ساری کنٹروورسی اسٹیبلش ہوئی ہے اور اب انہی سوالات کی روشنی میں اور جو سپریم کورٹ کے اندر بھی یہ جو ڈسکشن ہو رہی ہے اس کے اندر بھی یہ زیرے کفالت ہونے کے معاملہ بینیفیشل آنر تھی یا نہیں یہ اسی پر ڈیبیٹ ہو رہی ہے اور اب اس کو آلٹی میٹلی یا تو ڈاکومنٹس سے اسٹیبلش کرنے ہوگا طریقہ انصاف یا کورٹ جو بھی ان کے سامنے ایویڈنس پروائیڈ کیے جائیں گے اس کی روشنی میں کورٹ کو آلٹی میٹلی فیصلہ کرنا ہوگا کنٹروورسی یہ ہے مسلم لیگ نون کا سٹینڈ تبدیل ہوتا رہا ہے ٹھیک ہے اچھا مسلم لیگ نون کا سٹینڈ تو تبدیل ہوتا رہا ہے لیکن مسلم لیگ نون میں ایک جنرل پسیپشن یہ پایا جا رہا ہے کہ نواز شریف صاحب کو ڈائریکٹ ہٹ کرنے کی کوشش کی بجائے کہ آنے والے وقتوں میں جو سیاست ہوگی وہ مریم نواز صاحبہ کریں گے ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ وہ پرائم منسٹر ان ٹریننگ ہے تو اس لیے ان کی طرف زیادہ پوائنٹ آؤٹ کیا جا رہا ہے آپ حمزہ شہباز کو اگنور کر رہی ہیں حمزہ شہباز صاحب اور مریم نواز صاحبہ کا آلریڈی کمپیٹیشن چلتا رہتے ہیں لیکن جہاں انصاف کی فرہمی کی بات ہے تو صرف وصرف نیڈران کو سیاسی جماعتوں کو انصاف دینے کے بجائے غریبوں کو بھی انصاف دینے کی بات ہے میں تھوڑے پہلے سوال اٹھایا تھا کہ اگر نائنٹیو فائیو ہیئرنگ ہوتی ہے تو باقی کیسز کا کیا ہوگا چاہے دوسرے جزت لیکن اٹلیس پانچ ججز اس چیز کے اندر بیزی ہوں گے لیکن انصاف کی فرہمی ایک اور سطح پر نہیں ہو رہی اور وہ ہو رہی ہے وفاقی محتصف کی سطح پر وفاقی محتصف کی سطح پر پنشنرز کے کیسز کا کیا بنا یہ ایک انتہائی افسوسناک سٹوری ہے جو میں اپنے ناظرین کو بتانے جا رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر وفاقی محتصف کا ادارہ وہاں پہ بغیر فیس کے بغیر لائرز کو ہیوی فیس پے کرنے کے بغیر عدالتوں کو چکر لگانے کے جو وسائل ہیں ان کو ان کی دادرسی ہو رہی تھی اور پچھلے تینتیس سال سے نائنٹین نائنٹین ایٹی تری سے ہو رہی اب سٹوری یہ ہے کہ تین مہینے پہلے ایک ڈیریکشن آتی ہے پریزیڈنسی سے پریزیڈنٹ پاکستان سے وہاں پہ کنسلٹنٹ لیگل افیرز ہیں جسٹس افتحاد چودری ان کی طرف سے ڈیریکشن آتی ہے فاقی محتصف کو کہ آپ نے آئندہ سے پینشنرز کے کیسز نہیں لینے اس کا وہ آرگومنٹ یہ لیتے ہیں کہ آپ سرسلسلس میٹر آپ ان کو حل نہیں کر سکتے آپ اپنے ان کے اوپر آپ کی دارے کار میں نہیں آتے اس میں ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ سن دو ہزار سے دو ہزار دو تک جسٹس بشیر جہانگیری فاقی محتصف تھے وہ فارمر سپریم کورٹ کے جازبی تھے انہوں نے اس اسیو کو کلیریفائی کیا ہوئے ان کی ایک سٹیٹمنٹ ہے اس اسیو کے اوپر سرسلس میٹر وہ ہوتے ہیں جو بندہ ان سرسلسل ہوتا ہے اس کے سرسلسلسل جب پینشنرز ہو جاتے ہیں تو وہ ڈیفرنٹ ہے یہ ویب سائٹ پہ بھی فاقی محتصف کے ہمارے اگر پروڈیسر سب دکھا سکے سوہیل اس کے میں جو انٹرسنگ چیز آپ کو میں بتاؤں اب ہو کیا رہا ہے کہ اب جو پینشنرز کے کیسز تھے وہ نہیں لے رہے اور پینشنرز کے کیسز اس میں غریب لوگ اس میں زیادہ کیسز آتے ہیں ان یتیموں کے بیواؤں کے ان کے ہامند کی ڈیفت ہو جاتی ہے اس کے بعد چونکہ ان کو پینشنرز نہیں مل رہی ہوتی ٹائم پہ نہیں مل رہی ہوتی یا ان میں جو انکریمنٹ لگ رہی ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا ہے اس کے لیے وہ فاقی محتصف کے بعد اور خوار اس کی لوگوں کی یہاں پہ آنے کی بنیادی وجہ یہ تھی جو میں ایک سر وی آئیڈ کرنا چاہوں گا کہ لوگ اس لیے یہاں پہ آتے تھے یہاں پہ فاقی محتصف سر جوک کرنے کے لیے آپ کو وکیل حیرت نہیں کرنا پڑتا ایک سادہ پیٹ پہ درخواست لکھتے ہیں چالیس سے ساٹھ روز کے دوران آپ کی معاملے کی شنوائی ہو جاتی ہے اور آپ کا مسئلہ انصاف کے تماظر مطابق جو بیسک پرپس تھا وہ اس کا نلیفائی ہو میں آپ کہتا ہوں لیگل ہی جو ہے فاقی محتصف اس چیز کا پابند ہے کہ وہ ساٹھ دن کے اندر فیصلہ دے اور اس کے بعد فورٹی فائی ویڈیز کے اندر کسی نے ریویو پیٹیشن میں جانے اور ایک سب سے اچھی بات فاقی محتصف کی ان کا امپلیمنٹیشن ریٹ ان کے ڈیسیئنس کا وہ ایٹی فائی پرسنٹ ہے اور اس سے اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ خدا کا حوف کرے یہ حکومت ایک ادارہ جو غریبوں کو یتیموں کو ایک انصاف پروائیڈ کر رہا تھا لوگ بڑے خوش سے اب یقین کریں کہ میرے بابسوک ذرائع سے آپ کو بات کروں اپلیکیشنز آ رہی ہیں لیکن چونکہ پریزیڈنسی سے آپ کو ڈیریکشنز آ چکی ہیں آپ نے یہ کیسز نہیں لینے تو وہ کیسز نہیں لے رہے اور یہ ایشیو چل رہا ہے اور اس میں خطو کتابت ہو رہی ہے کبارہ اس کو ریویو کریں ایشن ڈیویلپمنٹ بینک سے ہم نے کروڑوں ڈالرز کا کرز لے کے ایکسیس ٹو جسٹن پروگرام شروع کیا کہ لوگوں کو انصاف تک رسائی حاصل ہو سکے کرز لے کے ایک طرف ہم یہ پروگرام شروع کریں دوسری جانب جو لوگوں کو مفت میں ایک سہولت حاصل تھی انصاف تک رسائی کے لیے آپ وہ بھی بند کر رہے ہیں تو ایسے پروگرام کا کیا فائدہ اسے ایک اور چیز ایڈ کرتا جنو پچھلے دنوں لاہور ہائی کورٹ میں لیسکو چلی گئی کہ یہ جو غریب لوگ آپ کے پاس اپنے جو بلز کی کریکشن کے لیے آ جاتے ہیں یہ فاکی مو صاحب کے پاس نہ جایا کریں کیونکہ فاکی مو صاحب سے جب ڈسین آ جاتا تھا تو وہ ان کی بلز کو کریکشن کرنی پڑ جی تھی ہوا یہ کہ لاہور ہائی کورٹ نے منع کر دیا فاکی مو صاحب کو فاکی مو صاحب انٹراکورٹ اپیل میں چلا گیا انٹراکورٹ اپیل آئی تو انہوں نے فاکی مو صاحب کے جو جو آرگومنٹ کو اس کو جسٹریفائیڈ کرا دی کہ آپ ٹھیک آپ کیسے سن سکتے ہیں لوگوں کے بلز بلز کا کیا ہوتا ہے سو دو سو چار سو پانچ سو غریب بندے کا بل آ گیا کیسے دیسائر کروانے کیلئے اپنے حق میں وہ دوبارہ اس کیس کو کورٹ میں لے گئے ہیں کہ اس پہ اس پہ فاکی مو صاحب کا یہ رائٹ نہیں ہے دوبارہ وہ پینڈی میں چلا گیا ایشو یہی ہے کہ ہماری جو اشرافیہ ہے حکمران ہے عدل و انصاف اس ملک میں انیقہ پہلے ہی اس کی چیز کی کمی ہے ہر روز ہم یہ چیز روتے ہیں پچھلے دنوں سپریم کورٹ میں کیس آیا کہ ایک چوبیس سال کے بعد پتہ چلا ہے کہ جی اس نے تو یہ جرم ہی نہیں کیا تھا اس کو پھر رہائی ملی اور وہ تب تک وہ تب تک اس کی دیتھ ہو چکی دیتھ ہو چکی اور اس طرح کہ بہت سارے کیس ہیں اور ایک ادارہ اگر آپ کو سستہ انصاف پروائیڈ کر رہا ہے اور اس میں سستہ انصاف کن کو پروائیڈ ہو رہا ہے بہت سارے لوگ جو یہ وقالہ کی فیس پی کر سکتے ہیں وہ تو باری برکن فیس دے کے بڑے عدالتوں میں چلے جائیں گے یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس فیسیں دینے کے لئے نہیں ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو چھوٹے سارے سے بڑے شہر میں جا کے ٹریول نہیں کر سکتے روزانہ عدالتوں کے چکر نہیں لگا سکتے وہ کہتے ہیں نا ڈیٹ آفٹر ڈیٹ آفورڈ نہیں کر سکتے یہاں پہ ٹائم بوم چیزیں ڈیسائیڈ ہو رہی تھی لوگوں کے گریوینسز گریوینسز کیا ہوتا ہے ہم اپنے پروگیان کے توسس سے جسٹس ریٹائر افتخار صاحب سے ہم درخواست کریں گے جو آنے صدر میں موجود ہیں جسٹس ایجاز ایجاز محضرت ہم ان سے درخواست کریں گے کہ عوان کی مشکلات کے پیش نظر خدارہ اپنے فیصلے پر ریویو کیجئے اور سپیشلی بجلے کے مسائل ہوں یا پینشنرز کے مسائل ان کو وفاقی موصف کے ذریعے حل ہونی دیجئے سب سے جو ایک حیرانگی کی بات ہے 1983 سے یہ کام ہو رہا ہے 33 سال سے وفاقی موصف یہ سروس پروائیڈ کر رہا ہے اور اس پہ ادارے مان رہے ہیں اور وہ سن رہے ہیں اور ان کی وفاقی موصف کے ڈسیئن امپلیمنٹ ہو رہے ہیں آن گراؤن یہ سارا چل رہا ہے لیکن اچانک یہ سارا ہو گیا ہے اب تین مہینے سے فاقی موصف سے بلکل اپلیکیشن نہیں لے لوگ آتے ہیں وہ کہتا ہی سوری ہمیں تو روک دیا گیا ہم نہیں لے سکتے پوائنس مکمل آپ دونوں کے دوسری سٹوری کی طرف چلتے ہیں آصف زرداری صاحب واپس آگئے سیاسی منظر نامے پر دوبارہ اچھانے کی کوشش کریں گے بلاول بھورتو زرداری اور آصف زرداری صاحب دونوں یہ کہہ چکے ہیں کہ وہ الیکشنز لڑیں گے اور الیکشنز لڑنے کے بعد ایک ایسی شک یا ایک ایسی ریکوائیمنٹ ان کو پوری کرنی پڑے گی جو شاید اس سے پہلے ان کو نہ کبھی ضرورت پڑی اور نہ انہوں نے کبھی زہمت کی اپنے اصاصے کبھی ڈیکلیئر نہیں کرائے اس لیے کیونکہ از اے پریزیڈنٹ ان کو ڈیکلیئر کرانے کی ضرورت نہیں تھی لیکن خوابت اب جب وہ آئیں گے اور نیشنل اسیمبلی میں آنے کی کوشش کریں گے پارلمنٹیرین بننے کی کوشش کریں گے تو ان کو ایک بڑی اہم جو ڈیکلیریشن کرنی پڑے گی وہ اصاصوں کی کرنی پڑے گی اور ان کے اصاصوں کے بارے میں آلوڑی بڑے سوال آتے ہیں انیگر لوگوں کو اس بات کا انتظار نہیں ہے کہ زرداری صاحب نیشنل اسیمبلی میں آکے سیاست کون سے وہ سیاسی اصول اپنائیں گے لوگوں کو پتہ ہے یہ ویلینڈین کریں گے گیو اینڈ ٹیک کریں گے وہاں پہ نوازشریف صاحب کے ساتھ جو بیہینڈ ڈا سین معاملات ہے ہو جائیں گے وہ ان کو پتہ ہے کہ جو کریں گے لوگوں کو جو سب سے زیادہ سوہیل انتظار ہے اس سارے زرداری صاحب کلیکشن لڑنے جو جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جب یہ اپنے ایسے ڈیکلیریشن کریں گے اس میں لکھیں گے کیا 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 اس میں پاکستان کے تولو ارز میں پھیلے زرداری ہاؤسز جو ہیں لاہور میں بیریہ ٹون میں اسلامباد میں ایف فیٹ مرکز میں نواب شاہ میں کراچی کلیفٹن میں اور اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے انٹرسنگ ڈیٹیل ہم میں بھی ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کیا وہ نیو یارک جو پینٹ ہاؤس ہے کیا اس لسٹ میں آئے گا کیا ان کے جو پرائیوٹ جیٹس کے اندر جو ٹیپس لگائے جاتے ہیں ایک شہر ایک ملک سے دوسرے ملک دوسرے ملک سے تیسرے ملک چوتھے ملک اور یہ اپنے علاج موال پہ جو پیسے ہرج کر رہے ہیں کیا اس کی تفصیل بتائی جائے گی ہمیں تو یہ بڑا انتظار ہے اور میرے خیال کے اندر یہ کہتے ہیں کہ یہ زرداری ساتھ لیے سب سے بڑا چیلنج وہ اس وقت یہ ہے کہ وہ اپنے ایسیٹ کی ڈیکلریشن جو ہے وہ کس طرح کریں گے کیا کریں گے ہاں میں اس پہ اور ایڈ کرتا چلوں لیکن میں یہ بھی اس ساتھ میں یہ ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ بہت سارے ہمارے پولیٹیشن کی طرح وہ ایسیو ویز میں تو سفر کریں گے ڈیزائنر سوٹ پہنیں گے لیکن اب ان کے ایسیٹ دیکلریشن رکھا جب آتی ہے اس میں لکھا کیا ہوتا ہے کہ یہ میں میں والدہ کے گھر میں رہا ہوں جس طرح پرمیرس ساتھ نے اپنے ایسی ڈیکلریشن میں لیکھا ہے یہ جو مجھے جو گاڑی ہے مجھے گفت کی ہو یا کسی دوست نے اور میں جو ٹریول کرتا ہوں وہ بیٹا مجھے گفت کر دیتا سلانہ کے خورت دلشاد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے فارمر سیکریٹری الیکشن کمیشنر پاکستان خورت دلشاد صاحب بہت شکری آپ نے ہمیں جوائن کیا قبر صاحب لازٹ ٹائم جب آپ شو میں آئے تھے تو آپ نے اساسوں کی امپورٹنس کے بارے میں ڈیکلریشن کے بارے میں بتایا تھا لیکن اب زرداری صاحب کے جب اساسے ڈیکلیئر ہونے کی بات آئے گی تو پھر بہت بڑے بڑے کیسز جو ماضی کے اندر بند ہو گئے ختم ہو گئے ان کے سوالات بھی اٹھیں گے کیا اساسوں کی ڈیکلریشن کاغذاتِ نامزدگی ریٹرننگ افیسد کے پاس تیش ہوں وہ تمام وہ جہداد جو ظاہر کریں ان کی وہ چارنج پڑتال کریں اس کے ساتھ ایک بڑا اہم معاملہ یہ تیش آرہ ہے کہ آصف علی زرداری پاکستان پیپل پارٹی پاریمنٹیرین کے چیئر پرسن ہیں اور اس کے ساتھ وہ پاکستان پیپل پارٹی کے بھی کو چیئر پرسن ہیں اسی طرح بلاول زرداری صاحب جو ہیں وہ پاکستان پیپل پارٹی کے ایک پیٹرن چیف ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان پیپل پارٹی کے وہ کو چیئر پرسن ہیں یہ بہت ہی ایک گورت زندہ ہے جس پر الیکشن کمیشن اور پاکستان نے بھی اس پر دھیانی دیا یہ اصل کانون تھا وہ پاکستان الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ وہ دونوں کے بارے میں اب سے بجاعت طلب کرتا لیکن وہ خموش ہے اس معاملے میں لیکن کانون یہ کہتا ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ دو پارٹیوں کا عوضہ دار نہیں بڑھ سکتا اسی لئے اب بلاول زرداری جو ہے وہ اگر پاکستان پیپل پارٹی کے پیٹرن چیف ہیں تو پاکستان پیپل پارٹی پارلی بنتیرین کے کوچے ارپنسر ہیں اب اگر انتحار میں حصہ لیتے ہیں تو پاکستان پیپل پارٹی کی حصیت سے وہ انتخاب ایسا لے سکتے ہیں لیکن وہ ایرو کا نشان جو ہے تیر کا نشان لا ناو اچھا کبر دلشاہ صاحب یہ تو وہ معاملہ آپس میں حل کر لیں گے کہ وہ آپس میں ضم کر لیں گے یا ایک پارٹی سے دوسری جو میں چلے جائیں گے مجھے یہ بتائیے گا کہ الیکشن کمیشن میں کوئی ایسا ریکارڈ آویلیبل ہے چونکہ وہاں پہ آپ سیکٹری رہے ہیں جس میں زرداری صاحب نے کسی موقع پہ اپنے ایسا ڈیکلریریشن کی ہو کیونکہ وہ نائنٹیز کے دوران وہ ایمینے تو رہے ہیں میرے خیال میں وزیر بھی رہے ہیں نہیں اس ورد نائنٹیز میں یہ اس طرح کے جو قوانین تھے وہ ابھی نافذ نہیں کیے گئے یہ نافذ ہوئے ہیں نائنٹیز سیون میں اسی طرح سے اگر ایک معاملہ ان کا ہے بڑا بظاہر جب انہوں نے یہ دو ہزار آٹھ میں صدارتی الیکشن جو رہا تھا تو صدارتی الیکشن میں یہ قوانین ہیں کہ وہ اپنے احساسوں کے بارے میں کوئی رپورٹ پیش نہیں کی جاتی اور سمپل ایک کالگزامر کرا دیتے ہیں اور گوشوارہ جمع کرانی کی اس میں آئی دور پر کوئی پوزیشن نہیں ہے اس لیے ہم آسم زرداری کے جو پرانے گوشوارے ہیں یہ اس طرح الیکشن کہ پاستان کوئی ریکارڈ مجود نہیں ہے یہ دو ہزار دو کے بعد یہ کالگزامر نامجلگی کے ساتھ نائنٹی سیون میں شروع کیے گے اور پارلیمنٹیرین سے اساس جمع کرانے کی جو روایت شروع کی کانونی طور پر وہ دو ہزار دو میں شروع کی گئے چھیک ہے کامردل شاہر صدر زرداری صاحب کے بارے میں ایسی کوئی کالگزامر الیکشن کے بارے میں مجود نہیں ہے کامردل شاہر صاحب بہت شکریہ یعنی ایک ایسی نئی چیز آئے گی عوام کے سامنے بھی جس کا عوام کو بڑے عرصے سے انتظار تھا جب وہ پریزیڈنسی میں تھے تب بھی انتظار تھا کہ آخر کتنے اساسے بنائے گئے اور کتنی تیزی سے بنائے گئے کیا یہ اساسے پہلے تھے یا نہیں یہ تو اس کی انفرمیشن تو الیکشن کمیشن کے پاس نہیں لیکن اب کے اساسوں کی ضرور آئے گی لیکن اساسہ ایک قومی خزانہ بھی ہوتا ہے اور قومی ادارے بھی اساسہ ہوتے ہیں اور اگر قومی ادارے کسی چیز کے اوپر سوال اٹھا رہے ہوں اور اس کے باوجود بھی قوائد کی خلاف ورزی کرتے ہوئے وہ ہی کام کر دیا جائے تو پھر اس کو کیا کہی ہے کیا حکومت کی آربیٹری ڈیسیزنز ہیں یا نہیں اگرہ کے بارے میں ایک ایسے قوائد اور زبابت کی خلاف ورزی کی گئی سوہیل صاحب گیس کے حوالے سے ذرا اس کی ڈیٹیل بتائی اگرہ دیکھیں اگرہ گزشتہ پانچ سال سے پہلے ہی لیسنسز کی اجراء کی حوالے سے اور مختلف فیصلوں کے حوالے سے سکینڈلز کی زد میں ہے اربوں روپے کے معاملات تھے اور نیب کی تحقیقات کے بعد معاملات عدالتوں میں سلسلہ جاری ہے لیکن اس کے باوجود اب ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ ریگولیٹر جس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ شفافیت کے تقاضوں کو مدد نظر رکھے عوام کے حقوق کو پروٹیکٹ کرے اور بعد میں فیصلے کرے لیکن اس کے باوجود ایک حیران کن طور کے اوپر ایک بہت بڑا فیصلہ کیا ہے ریگولیٹر نے ابھی تک وہ سیکرٹ رکھا گیا ہے اس کو پبلک نہیں کیا گیا لیکن باقع بار صبح یہ دستاویز جو کہ اس سکرین پر جاری چل رہی ہوں گی وہ دستاویز حاصل کی ہیں وہ فیصلہ بھی حاصل کی ہے اپنے ذرائع سے جس کے اندر یہ انکشاف ہوا ہے کہ گیسیوس نامی کمپنی کو سندھ بھر کے اندر درامدی گیس کی فروخت کا اختیار دے دیا گیا ہے صحیح اس وقت جو سندھ بھر کے اندر خوابر گیس کی فروخت کا جو اختیار ہے قانونی طور کے پر صرف اور صرف سویز صدرن کے پاس ہے یہ اربوں روپے کا بیزنس ہے اور جس کمپنی کو اب یہ لائسنس دیا گیا ہے اس کے لیے اگرہ قواعد کے مطابق لازم تھا کہ آپ پبلک ہیرنگ کرتے پبلک ہیرنگ کا ابجیکٹی بھی ہوتا ہے کہ یہ جو کمپنی کام کرنے کے لیے آ رہی ہے اس سے ریلیمنٹ جتنے ڈپارٹمنٹس ہیں سٹیک ہولڈرز ہیں جنرل پبلک ہیں اگر ان کو کوئی تحفظات ہیں اس کمپنی کے پاس پر کوئی رانگ ڈوئنگز ہیں وہ اسٹیبلش آئیں اور کیا یہ درست کام کرنے جانے کی نہیں لیکن اس کمپنی کا لیسنس دینے سے متعلق کوئی پبلک ہیرنگ نہیں کی گئی جو اس کے مالکان تھے جو اس کمپنی انہیں نے بنوایا ہے اس سے پہلے انہیں ایک اور نام سے لیسنس حاصل کرنے کوشش کی جس کا نام تھا پاک گیس وہ نام پی ایس او ایک برینڈ کا تھا انہوں نے اس کی مخالفت کی یہ بائیس تاریخ کو ہیرنگ ہوئی پاک گیس کے نام کے اوپر ریگولیٹرز واپس آئے لیکن اس کے بعد تین سے چار دن کے اندر میں آپ کو یہ بتاؤں ہیران کن طور کے اوپر کہ ویسے اتھارٹی کوئی پبلک ایشیزوں تو وہ شام کو چار پانچ جو جھے گھر چلے جاتے ہیں آخری دو دنوں کے اندر اس لیسنس کو جاری کرنے کے لیے رات گیارہ بجے تک اوگرہ کی اتھارٹی دفاتر میں مجود رہی اس کے بعد جب یہ لیسنس جاری کیا گیا اس کمپنی نے گیس امپورٹ کرنی ہے اپری ریٹ کے مطابق کراچی کے ایک سینڈی سٹیشنز کو نہیں کراچی کے اور سندھ کے ایک ہزار سے زائد سینڈی سٹیشنز کو انڈسٹریل سیکٹر کو گیس فروخت کرنے کا یہ اختیار اب اس کمپنی کو وہ قانونی مل گیا لیکن پہلے ہی پہلے ہی ہم ساتھر کی پرائیسز کی بارے میں بات کر رہے ہیں کہ الان جی کی پرائیسز بہت زیادہ ہیویلی انفلیٹڈ ہم لوگوں نے لیے ہیں اس کو اختیار مل گیا کہ اپنی مرضی سے جتنی مرضی پرائیس پر امپورٹ کرے ایسے میں سویس ادن گیس کا یہ تمام انفرسٹرکچر استعمال کرے گا یہ کیسے چلے گا عوام کے اوپر تو یہ پہاڑ دال دیا جائے گا جتنی مرضی پرائیس پر جی انہی کہ دیکھیں اس کمپنی کے پاس صرف اور صرف اگرہ کا ایک لائسنس ہے قانونی اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے انفرسٹرکچر کے مطابق سویس ادرن نے عوام کے پیسوں سے اربو روپے کا انفرسٹرکچر بچھایا ہوا ہے ٹرانسمیشن لائن بھی اور ڈسٹیبیشن لائن بھی اب اس کمپنی نے جو لائسنس حاصل کیا ہے جو اس کے پیچھے اقصد مقصد ہے اب ساری جو گیم کا جو انہوں نے مال بنانا ہے ٹرانسمیشن نیٹورک ڈسٹیبیشن نیٹورک ہے سویس ادرن کا اب اصولی طور کے اوپر اور قانونی طور کے اوپر اس لائسنس کے جاری ہونے سے پہلے اوگرہ کے لیے لازم تھا کہ سویس ادرن سے این او سی حاصل کیا جاتا اس کی ظہار رضا مندی یہ حاصل کیا جاتا کہ کیا آپ اس کمپنی کو اگر آپ کو ممولی چارجز بھی پے کرے آپ اپنے سارفین کو اپنے بزنس کو خم کر کے اس کو اختیار دیں گے نہیں وہ سویس ادرن نے اجازت نہیں دی مجھے بریک کی طرف جانے خوابستہ بریک کا وقت آگے این او سی جاری نہیں کیا گیا سویس ادرن کی جانب سے اور انفرسٹرکچر سویس ادرن کا استعمال ہوگا تو کس طریقے سے استعمال ہوگا اگر آنے والے وقتوں کے اندر سویس ادرن کوئی نہ کوئی مسئلہ کھڑا کر دے تو پھر کیا ہو پائے گا کیا گیاس کی ترسیل ہو پائے گی یا نہیں بریک کی طرف جائیں گے بریک کے بعد شوکو کنٹینیو کریں گے ناظرین بریک پر جانس پہلے ہم بات کر رہے تھے ایک ایسے ٹاپک کے حوالے سے جہاں ہم لوگوں کو قوائد کی خلاف ورزی نظر آ رہی تھی لیکن وعدے کی خلاف ورزی بھی ہوتی ہے بہت جگہ پر ہوتی ہے مجھے عاد ہے جب یہ حکومت شروع ہوئی تھی تو اس ٹائم پر ہمارے وزیر خزانہ وزیر خزانہ کے جانب سے کہا گیا تھا کہ اس ڈالر کو ہم ایک سو تکی سطح پر رکھیں گے لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ ڈالر ایک سال کی بلند ترین سطح پر آ گیا سوہیل صاحب اور ایک سال کی بلند ترین سطح پر اب کتنی مشکلات ہے پاکستان کے بزنس کو ایک عام صارف کو ڈالر کے خریدار دیکھیں نیکہ ڈالر کے مقابلے میں روپے کی گرتی ہوئی قدر میں قدر کے باعث نہ صرف پاکستانی عوام بلکہ قومی خزانے پر دباؤ مسلسل بڑھ رہا ہے چونکہ گزشتہ تین ماہ کے دوران ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر میں تین فیصد کمی ہوئی ہے جب ہم اوپن مارکیٹ اور انٹر بینک کی بات کرتے ہیں یعنی بینکوں کے اندر جو ریٹ ہے وہ اس وقت تک بنے ایک سو چار پے پلس کا ریٹ چل رہا ہے جبکہ اوپن مارکیٹ کے اندر چار پے کے فرق کے ساتھ ایک سو آٹھ روپے کے زائد فرق ہے ڈالر کا ڈالر کا روپے کے مقابلے میں انٹر بینک اور اوپن مارکیٹ کا جس کی وجہ سے عوام کو وہ بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے وہ اس طرح سے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو مختلف لوگوں نے ہم سے بات کی لوگوں نے اپنے بچوں کی فیصیں ادا کرنے کے لیے ان کو اوپن مارکیٹ سے جا کے پیسے روپے کو تبدیل کروانا پڑتا ہے ڈالر سے اس کے ساتھ پاکستان کے بڑے شہروں کے اندر مختلف ایسے کاروبار ہیں پروپیٹیز ہیں جن کا لوگوں کو جو مہانہ کرایا ہے وہ ڈالرز میں پیے کرنا پڑتا ہے اور ان کوٹی مٹی جا کے اوپن مارکیٹ سے چینج کروانے پڑتے ہیں وہ پیسے چونکہ وہاں پہ ریٹ بہت کم ہے بینکس کا اس کے ساتھ ساتھ بیرون ملک بھی لوگوں کے بچے پڑتے ہیں ان کو فیس بھیجوانی پڑتی ہے لیکن دوسری جانب جو ہمارے قومی خزانے پر بھی اس کا بہت زیادہ بوجھ بڑھ رہا ہے صرف جو تین ماہ میں ڈالر کی قدر میں کمی ہوئی ہے تو ہمارے جو بیرونے قرضے ہیں ان میں اکاون ارب روپے کا اضافہ ہو گیا ہے دوسری جانب حکومتی اعلان آن این آف ضرور کرتے ہیں ڈار صاحب کی طرف سے اعلان ہوا کہ ہم کنٹرول کریں گے لیکن ترسیلات زر بیس ارب ڈالر سے زائد آئی ہیں لیکن اس کے باوجود جو ہمارا بیلنس آف پیمنٹ ہے ایک اشاریہ دو ارب ڈالر کا وہاں کا سارا موجود ہے دوسری جانب حکومت اپنے ذرے مبادلہ کے ذرخائط کو تھوڑا برہانے یہ انٹیکٹ رکھنے کے لیے اوپن مارکیٹ سے بھی ڈالر خرید رہی ہے اچھا سو الٹیمیٹلی پریشر وہ ایک اچھا مجھے ایک پوائنٹ بتا دیجئے نہیں میں ان سے پوچھوں کیونکہ ان کی یہ وہ اقتصادی ماہر ہے ان کو اسی سٹوری ان سے پوچھنا چاہوں گا سویل مجھے بتائیے گا ایک جو انیچرل ایک ہمیں جو اقتصادی ماہرین جو یہ بتا رہے ہیں کہ جو گورنٹ آف پاکستان ہیں انہوں نے ڈالر کی قیمت کو انیچرل طریقے سے رکھا ہوا ہے ایک سو پانچ ایسا جو بھی ہے اگر اوپن مارکیٹ میں جائیں گے تو اس کی ایک سو سترہ اٹھارہ تک پرائس بنتی ہے یہ یہ کیا سٹوری ہے خوابر یہ بات آپ کی بالکل درست ہے کہ حکومت نے اس کو کنٹرول کیا ہوا ہے آؤٹ آف دیویج جا کر تھرو سٹیٹ پہ اس کی وجہ یہ ہے اگر ہم اس کو فری کر دیں یا اس کو تھوڑا ریلیکس کر دیں تو جو ہمارا بیلنس آف پیمنٹ جو میں اب بتایا ہے جو کرنٹ فسکل یئر کیا ہے جنہیں جتنے ڈالرز ہمارے پاس ہم نے باہر سے ترسیلات زر آئی وہ ہے بیس رب ڈالر جو ہم نے باہر سے چیزیں ایمپورٹ کی ہیں اس کی مد میں اب ہمارے پاس ایک ارب بیس کروڑ ڈالر کم ہیں اگر ہم نے اس کو فری کر دیا تو یہ ڈیفرنس بہت زیادہ بڑھ جائے گا اور پاکستان کے لیے اس کو برداشت کرنا ناممکن ہو جائے گا لیکن اگر آپ نے اس کو انیچرل وی میں آپ نے کنٹرول کیا ہوا ہے کسی حد تک فریز کرنے کی کوشی کمیں پھر آپ کے یہ فرض بنتا ہے کہ عوام کی مشکلات آپ کو پیشے نظر رکھتے ہوئے اوپن مارکیٹ کے اندر بھی سٹیٹ بینک کے تروں اور ڈیفرنٹ پریکٹیسز کے تروں اس کو انشور کروائیں کہ انٹر بینک اور اوپن مارکیٹ کے درمیان زیادہ ڈیفرنس نہ ہو تاکہ لوگوں کو جن مشکلات کا اس وقت سامنا ہے وہ نہ کرنا پڑے اس کے ساتھ ساتھ گزشتے دنوں پچھ دنوں سے یہ چل رہا ہے کہ پانچ ہزار پہ کا نوٹ حکومت بند کرنے کا پلین کر رہی ہے یا اوپوزیشن کا ایک مطالب ہے اب لوگوں نے کیا کیا ہے جو پانچ ہزار پہ نوٹ گورنمنٹ نے پالیسی تحت انٹرڈیوز کروایا آپ بتائیں کہ ایک سال تک ہم بند نہیں کریں گے ہم دو سال تک بند نہیں کریں گے اب اس وقت ہے انسر ایک کرنٹی لوگوں نے پانچ ہزار پہ نوٹ اٹھائیں مارکیٹ میں جا کے پہنچیں کہ ڈالرز خرید لیتے ہیں وہ اگین برڈن بنا اس کے ساتھ جو مختلف بینٹس کے اندر ہم نے ڈیفرنٹ ٹرانزیکشنز کے اوپر ہم نے ٹیکس امپوز کیے لوگوں نے ڈالرز کے اندر پیسہ رکھنا اور ٹریڈ کرنا شروع کر دیئے جس کی وجہ سے اوپن مارکیٹ کا سارا نظام بڑا ڈسٹرب ہے جس سے عام لوگ بڑی طرح سے متاثر ہو رہے ہیں اس چیز کو اگر آپ نے اس کو کنٹرول رکھنا ہے ڈالر کو انیچرل وے میں تو آپ کا پھر یہ بھی ہے کہ لوگوں کی مشکلات کو سامنے رکھتے ہوئے اوپر مارکیٹ کے اندر آپ کا رول ہونا چاہیے وہاں پہ منی لانڈنگ نہیں ہونے چاہیے ڈیفرنٹ وے سے ڈالرز باہر نہیں جانے چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کو ایک ریزنیبل ڈیفرنس کے ساتھ ڈالر اویلیبل ہونا چاہیے اوپر مارکیٹ میں بھی ٹھیک ہے آپ نے مکمل لوگوں میں دوسرے ٹاپک کی طرف جاؤں گی کے ایلیکٹرک کی بات کریں گے ناظرین کے ایلیکٹرک آفشور کمپنی کے حوالے سے خریداری کی بات ہم لوگوں نے پہلے بھی اپنے شو میں کی اور اس کے حوالے سے اب ایک اور سوال سٹارٹ ہوئے ٹاپک آپ کا ہے سوہل صاحب ایکسپلین کریں گے انیکہ دیکھیں ہم نے ایشو ریز کیا تھا کہ کے ایلیکٹرک کی جو اس وقت جو کمپنیز کو آن کر رہی ہے وہ بھی آفشور کمپنی ہے کیمن آئی لینڈ میں ریجسٹرڈ ہے جس کمپنی کو اس کو خریدنے جا رہی ہے فرنٹ پس شہنگ آئی لیکٹیک ہے لیکن یہ ڈیل دو آفشور کمپنیز کے درمیان ہو رہی ہے ریگولیٹر نے اس پوائنٹ کو ٹیک اپ کی اب حتمی اپرویل چاہیے نیپرا کی کہ وہ اجازہ دے یا نہ دے ایک آفشور کمپنی سے دوسری آفشور کمپنی کو فروخت کرنے کی لیکن نیپرا نے جب یہ معاملہ شروع کیا تو اس نے ڈیفرنٹ سٹیک ہولڈا سے باشمول سرکاری اداروں سے کہا کہ آپ اپنی اراد دیجئے کیا یہ کام ہمیں کرنا چاہیے جس کے جواب میں کراچی کے مختلف تاجر کمپنیز کے جانب سے نیپرا میں اپنے جواب اور کچھ سجیشن سبمیٹ کی گئی ہیں اور کچھ اور چیزیں جو پہلے بھی ریکارڈ پر ہیں جس کے اندر کے الیکٹی کے جانب سے اینٹی ڈی سی کو 51 ارب 60 ارپے پی کرنے اس طرح سوچ صدرن کے بھی 50 سے 55 ارپے انہوں نے پی کرنے یہ وہ لائیبیلٹیز ہیں جس میں انشور کیا گیا ہے کہ ریگولیٹر اس اجازہ دینے سے پہلے ان معاملات کو بھی سکیور کرے کہ یہ جو ادائیگی ہیں کیا الیکٹی کے جانب سے کر دی گئی ہیں اس کے ساتھ یہ ہاں تک یہ کہا گیا ہے جو نیپرا کو سجیشٹ کیا گیا ہے کہ آپ کو اس معاملے کو یہ دیکھنا چاہیے کہ جب کیا الیکٹک شنگائی الیکٹک ہو جائے گی حکومت میں یہ وعدہ کیا ہے 2018 میں لوڈ شیڈنگ ختم ہوگی جو نئی کمپنی آکے اس کو آپریٹ کرے گی وہ کراچی کے شہریوں اور بزنسمن اور تاجروں کو بھی یہ انشور کرے گی کہ وہاں پہ لوڈ شیڈنگ ختم ہوگیا اور اس کے ساتھ ساتھ حکومت وفا کی حکومت کی جانب سے 650 میگا وارڈ بجلی کی فرامی کی جا رہی ہے کیا الیکٹک کو وہ ایگریمنٹ گزشتر ڈیڑھ سال سے اکسپائر ہو چکا ہے ویڈاؤٹ ایگریمنٹ کے الیکٹک 650 میگا وارڈ بجلی حاصل کر رہی ہے تو ریگولیٹر سے یہ ریکویسٹ کی گئی ہے کہ یہ ایک جو سستی نرخوں کے اوپر آپ نے بجلی مستقبل میں اگر شنگھائی پاور کو دینی ہے اس کے ساتھ ایک نیا معاہدہ کیا جائے اور وہ کمرشل ایگریمنٹ ہونا چاہیے پنجاب میں اندر مہنگی بجلی بنا کر کے الیکٹک کو سستی دے جی آتی ہے یہ بیڈا نار اور اس کے ساتھ جو موسٹ ایپورٹنٹ پوائنٹ ریز کیا گیا جو بات سامنے آئی ہے یہ ڈیل ہو رہی ہے ایک ارب ستتر کروڑ ڈالرز میں خریدنے جاری شنگھائی الیکٹک لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہیران تن طور کے پر یہ ایک ارب ستتر کروڑ ڈالر پاکستان نہیں آئیں گے اس کی وجہ یہی ہے چونکہ دو آف شور کمپنیوں کے درمیان یہ ڈیل ہو رہی ہے جو کیمن آئی لینڈ کے اندر کئی ایس پاور نامی کمپنی ریجسٹرڈ ہے وہ سیل کرے گی ایک اور آف شور کمپنی اور ان آف شور کمپنی کے بیچے کہوں نے ہاں یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے دیکھیں لیگلی ہم اس کو جسٹیفائی کرنے سکتے ہیں چونکہ آف شور کمپنی بنانے کا مقصد یہی ہے کہ جو اصل پلیئرز ہیں جو اس کے بینیفیشری ہیں وہ سیکرٹ ان کا نام سیکرٹ رکھا جائیں لیکن جو ایک مارکیٹ کے اندر جو مختلف ذرائع سامنے بات کی منسٹری وارٹن پاور میں بات کرنے کوشش کی اس وقت کہا جاتا ہے کہ دو ہزار نو کے اندر جو وفاقی حکومت کے اندر کچھ لوگ شامل تھے اس وقت اس جو آف شور کمپنی کے بینیفیشری وہ تھے اور اس وقت بڑے سموتھلی جو بڑے ویلکم کر کے جو سکسٹی سکس کوائنٹ فور پرسنٹ شیئرز ہیں وہ ایک اور آف شور کمپنی کو ٹرانسفر کیے جا رہے ہیں اور ساتھ ویلکم بھی کیے جا رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ اگین کوئی پریٹیکل الیٹ کی لوگ ایک نئی آف شور کمپنی میں آئے ہیں فرنٹ پر شنگھائی الیکٹک ہے اور وہ اب اس کو فروخت کرنے جا رہے ہیں لیکن بات یہ ہے کہ اگر آپ یہ فروخت کر بھی رہے ہیں چونکہ دو آف شور کمپنیز کے دمیان ڈیل ہو رہی ہے پاکستان میں اس میں سے کوئی پیسہ نہیں آئے گا اور اس کے ساتھ ساتھ ریگولیٹرز کو مستقبل میں اس بات پر بھی کڑی نظر رکھنا ہوگی جو بھی پاور کمپنی آتی جو اصل ریٹرن حاصل کرتی جو منافع حاصل کرتی ہے وہ بتاتی ہے کہ ہم نے سسٹم کی بہتری کے لیے سسٹم کی ایکسپینشن کے لیے ہم نے اتنے مالیت کے یہ ایکپنٹ پرچیز کی ہیں یہ پرانسفارمر لے کے آئے ہیں اس کے بدلے میں ہمیں آپ دس پرسنٹ پندر پرسنٹ ریٹرن دے دیجئے جب شنگھائی الیکٹک آئے گی تو جتنے آلات استعمال کرے گی چائنہ سے ایمپورٹ کرے گی کس ریٹ پر کرے گی پرائیویٹ کمپنی اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ٹینڈر کرے اس بات کو بدلے نظر رکھنا ضروری ہوگا کہ شنگھائی الیکٹک اگر نیپرا اس کو اجازہ دیتی ہے تو یہ نہ ہو کہ وہ چائنہ سے تمام ایکیپمنٹ منگواری ہو اپنے ریٹ پر منگواری ہو اور اس کے اوپر جو اور الٹی میٹلی بوجھ کراچی کے اور پاکستان عوام پر پڑھ رہا ہوں اس معاملے کو بھی نیپرا کو مستقبل میں مد نظر رکھنے کی اشت ضرورت ہوگی آپ کا کوئی پوائنٹ ہے تو وہ میرے سوال تھا چلیں اگلی سٹوری کے جانب چلیں گے اور بات کریں گے پنجاب حکومت کے بارے میں ترقیاتی کام ضروری ہیں پنجاب کے اندر ویسی ہی کہا جاتے ہیں سب سے بڑا صوبہ آبادی کے لحاظ سے تو دیفنیٹلی ترقی بھی اتنی ہونی چاہیے لیکن یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ترقی کے سارے فنڈز جو ہیں لاہور کی طرف مرکوز ہو جاتے ہیں یہ زیادہ زیادہ رابلپنڈی کی طرف آ جاتے ہیں لیکن ہم نے سوال یہ اٹھایا تھا کہ ترقیاتی فنڈز کس طرف جائیں گے کیا جائیں گے ڈی سی سسٹم کی طرف یا پھر جو نیا سسٹم آئے گا بلدیاتی سسٹم اس کی طرف جائیں گے خابر صاحب کہاں جا رہے ہیں کدھر کدھر انی کا یہ کل ایک ڈسیئن ہویا ہے پنجاب گورنمنٹ کے اندر انہوں نے یہ تیہ کیا ہے کہ جو اینویل ڈیویلمنٹ پلان ہے جو سوبے کا جو سالانہ ہوتا ہے اس کو نیکسٹ یئر سے وہ پنجابی جو مقامی حکومتیں ہیں ان کے ساتھ اس کو کو ریلیٹ کر دیں گے اس میں جو دو انٹرسنگ ڈسیئن انہوں نے کیا یہ کیے ہیں کہ انہوں نے سارے دیپارٹمنٹس کو یہ کہا ہے کہ یہ تھرڈی فرس جنوری تک آپ کے پاس جتنے بھی سرپلس فنڈز ہیں وہ ہمیں بتا دیں کہ کس کس دیپارٹمنٹ کے پاس انیوٹلائز فنڈ پڑھا ہے وہ ہمیں دے دیں دوسرا جو ڈسیئن یہ کیا ہے انہوں نے کہ جو متلکہ دیپارٹمنٹس کے سیکریٹریز ہیں ان کو ان کو فینینشل پاورز دے دی گئی ہیں ایز ای فینانس سیکٹری کہ وہ اپنے دیپارٹمنٹ کے اندر جو بھی انہوں نے فنڈز کا آگے پیچھے کرنا ہے ان کی جو استعمال ہے وہ اپنی مرضی سے کر سکیں گے لہٰذا جو ہم نے یاد ہوگا کہ جب یہ لوکل گورنمنٹ آرڈیننس آیا تو اس میں یہ چیز بارہا ہم نے ڈسکس کی تھی کہ دیکھیں اگر لوکل گورنمنٹ سے ان کو اتنی زیادہ محبت تھی تو سال سے پہلے الیکشن ہو چکا تھا اس میں انہوں پاورز ٹرانسفر نہیں کی اب چونکہ الیکشن ایئر کی طرف جا رہے ہیں تو اب یہ لوکل گورنمنٹ آرڈیننس آگیا ہے اب یہ ہوگا کیا ہوگا یہ کہ جو فنڈز وہ سارے جو انیوٹلائز فنڈ ہیں وہ واپس منگا لیے ہیں سپیشل پاورز دے دی ہیں کنسرن ڈپارٹمنٹ کے سیکٹریز کو ایسے فنانس سیکٹریز ایس ویل ڈی سی اوز کے پاس آرڈی ہیں آرڈیننس آ چکا ہے تو اب ہوگا کیا یہ سارے کے سارے جو فنڈز اویلیبل ہیں جو یہ اب جن ازلا کے اندر ان کے اپنی حکومتیں ہیں زیادہ سے زیادہ پنجاب میں ان کے پاس خود ہیں تو وہاں پہ یہ پک اینڈ چوز بیسز کے وہ جو ڈیولمنٹ سکیم انہوں نے وہاں پہ چلانی ہے کونسی کانسی چونسی میں ان کا کون سا کینیڈیٹ ہوگا تو یہ ساری کی ساری جو منپلیشن ہونے جا رہی ہے اینویل ڈیولمنٹ پلان کی وہ اب اس کا واحد مقصد یہی ہے کہ دو ہزار اٹھارہ میں آپ الیکشن میں جا رہے ہیں اس الیکشن کے ریزلٹ کو آپ نے کس طرح مینج کرنا ہے کس طرح مینوپلیٹ کرنا ہے اور اس کو اس کا سارے خصواہیت مقصد یہی ہے خبر اگر ہم دیکھا جائے کہ جہاں پہلے بات کی جاتے تھے کہ مقامی حکومتوں کو اختیارات نہیں دیے جائیں گے ان کو پیسہ منتقل نہیں کیا جائے گا تو اس میں اس باپ کی خبر سے تاثر تو یہ مل رہا ہے کہ پیسہ مقامی حکومتوں کو منتقل کر دیا وہ جہاں مناسب سمجھتے ہیں وہ لگائیں تو اس کے اندر آپ کیا سمجھتے ہیں کیا آپ بھی منصفانہ طور کے اوپر اور وہ باستیار ہو کر جہاں پہ وہ سمجھتے ہیں جو مقامی حکومتوں کی رمائن دے ہوں گے کہ پیسہ یہاں خرچ ہونا چاہیے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی انوارمنٹ رہے گی پنجاب حکومت کی یا وزیر اعلیٰ پنجاب کی یا اب فیر طریقے سے یہ پیسہ لگ سکتا ہے سوہیل اس میں جو اصل question یہ ہے نا کہ دیکھیں یہ local government کے election تو کروانا نہیں چاہتے تھے انہوں نے مجبوری میں اکواہے وہ اس لئے کروائے کہ supreme court نے انہوں بارہا ان کو orders دیئے جب یہ نہیں مان رہے تھے انہوں نے کہا کہ آپ کو contempt of court لگائیں گے اگر آپ نے اتنے عرصے کے دوران election نہیں کروائے election بھی ہو گئے پچھلے سال اکٹروبر میں ہو گئے تو ایک سال لگا ہے ان کو powers دینے کے لیے اور حقیقتا جو ہے امیلن local government کو ان پلیس کرنے کے لیے آپ آگئی ہیں تو animal development plan تو پچھلے چار سال سے آپ چلا رہے ہیں ابھی یک قدم آپ کو کیا آپ کو اتنا وہ مجبوری بڑھگی کہ آپ کو بالکل مقامی حکومتوں کے ساتھ مقامی حکومتوں کو اپنا کام کرنے دے جو provincial government کا ایک development plan ہے پورے صوبے کے لیے اس کو آپ چلائیں پانچ سال کے بعد آپ لوگوں کو بتائیں کہ یہ ہم نے پانچ سال کے اندر ہمارا جو animal development plan تھا جو صوبے کی ترقی ہم نے کی ہے وہ یہ ہماری performance ہے اب وہی ہے میں آپ کو بہر رہا ہوں کہ اصل مقصد ہی ہے آپ نے special powers کیسے دے دی concern secretaries کو as a finance secretaries آپ نے کیسے powers دے دی کہ ایک صوبے ایک district کا جو ڈی سیو ہے وہ سارے سارا اس صوبے کے اندر ہے اس کے development جو schemes ہیں چاہے وہ education کی ہیں چاہے وہ health کی ہیں چاہے وہ roads کی ہیں سارے کوئی issue ہے اس کو آپ اس نے اپنی مرضی سے سارا اس کو حل کرے گا مقصد یہی ہے کہ آپ نے ان پلیئر آپ کے جو آپ نے لوگ ہیں ان کو آپ نے facilitate کرنا ہے آپ کی جو candidates ہیں mpa mna's آپ نے ان کو facilitate کرنا ہے اور یہ یہی سارا وہ یہی طریقہ کار استعمال کیا جائے گا ان کی مرضی کے اوپر جو development scheme ان کو چاہیں گے ان کو دی جائیں گے اور وہاں پہ execution ہوگی آپ آئندہ سال میں دیکھے گئے پنجاب حکومت کی آئندہ ترقیاتی پروگرام کے بارے میں تو آپ نے سن لیا لیکن ترقی کے بارے میں ضروری یہ ہے کہ terrorism ختم کی جائے دہشتگردی ختم کی جائے اور دہشتگردی کو ختم کرنے کے لیے وزیراعظم صاحب نے ایک special fund دیا ہے پچاس کروڑ روپے جو ہیں وہ مقتص کی ہیں سوال سے سحیل صاحب یہ ضرب قلم کے نام سے کیا گیا ہے کتنا important ہے کس سائٹ پر لگا جائے گا utilization کتنی important ہے لیکن utilization تو اس کے جو relevant department وہ بھی decide کریں گے کس سائٹ بھی ہوگا یہ ہونا چاہیے لیکن یہ اقدام اچھا ہے ظاہر سی بات ہے کہ ہمیں جیسا مزیراعظم نے بھی اس بات کو point out کیا کہ ہمارے یہاں عداب اور تہذیب کے اندرس میں ہمیں کافی گراوٹ کا مشکار ہیں تو no doubt من دنیا کے تمام ملکوں میں تمام آشنا میں اپنی تہذیب اور اپنے اقدار کو protect کرنے کے لیے اور نئی نسل کو اس کے ساتھ intact رکھنے کے لیے special coefficient کی جاتی ہیں ہم نے دیکھا کہ یہاں پر مختلف ادارے بنے تلیمی نظام ہمارا یقیناً بہتر ہو رہا ہے لیکن of course جو ہماری اپنی اقدار ہیں جو ہماری اپنی تہذیب ہے ہمارا جو اپنا عدب ہے اس سے بھی کچھ لگاؤ کم ہو رہا تھا تو یقیناً اس پیسے کو اس سائٹ پر خرچ کیا جائے گا جس سے نئی نسل کو نوجوانوں کو اور باقی معاشرے کے اندر لوگوں کے پاس facilities ہونی چاہئے کہ جہاں پر نہ صرف ایسی activities کی جانب ان کا رجحان ہو بلکہ ان کی تربیت بھی academic ان کی activities کے ساتھ ان کی عدب وعدات کے ساتھ اپنی اقدار کے ساتھ اپنے culture کے ساتھ بھی ان کی جو انٹیکٹ رہنا ہے وہ بھی رہیں تو یہ ایک اچھا اقدام ہے اور یقیناً اس با پیسہ خرچ ہونا چاہیے چونکہ قوموں کی نہ صرف معاشی ترقی کے ساتھ ان کی سماجی ترقی اور ان کے رویوں کے اندر ترقی بھی آنا ضروری ہے تاکہ ایک بہتر قوم بن کے اس سامنے آسکیں خارج صاحب میرے دو سوال ہیں اس کے اوپر ہم نے یاد ہوگا جب ضربے عزب شروع ہوا تو اس کا ایک حصہ جا کے ملک کے اندر شدت دہشتگردی اور یہ شدت پسندی کو ہم ختم کریں گے اس کے لیے اسی طرح کے اقدامات کی ضرورت ہے اب یہ ہے کہ اس میں آپ کے پاس آپ نے صرف پچاس کروڑ رکھا ہے ایک سال آپ کے پاس رہ گیا ہے آپ نے ضربے عزب پہ نو سو ستر یا نو سو پلس نو سو نو عرب آپ نے لگایا وہ بھی بہت ضروری تھا ملک کے اندر آپ نے دہشتگردی حتم کرنی تھی آپ نے جنگ لڑی آپ نے نو سو سترسان کو آپ نے ازاد کروایا وہاں پہ ایک دیویلمنٹ ہو رہی ہے آئی ڈی پیز واپس جا رہے ہیں آپ ملک کے اندر حالات بہت بہتر ہو رہے ہیں ایک تو یہ ہے کہ آپ اتنا لیٹ آپ کو کیوں خیال آیا کہ آپ کو ضربے کلم آپ نے ابھی شروع کرنا ہے اور یہ پچاس کروڑ کیا یہ کافی کافی رقم ہے اور دوسرا یہ کہ اتنا آپ کو لیٹ کیوں احساس ہوا کہ آپ ملک کو ضربے کلم کی بھی ضربے عزب کے ساتھ آپ نے بہت سارا پروجیکٹ چیئے آپ نے میٹروز چلائیں اچھی بات ہے آپ نے لہور کے اندر گریٹر پارک بنایا بہت اچھی بات ہے آپ ملتان میں بنانے جا رہے ہیں بہت اچھی بات ہے ملک کے اندر دوسرے بھی جو ڈیولمنٹ سکیم ہے بہت اچھی بات ہے لیکن ضربے کلم ابھی کیوں یہ ابھی ابھی آپ کو کیوں خیال ہے آپ کے پر سال انہوں نے شروعات کی شکریہ ادا کرتے ہیں اور امید رکھتے ہیں کہ جب انہوں نے شروعات کر دی ہے یہ جاری رہے گی اور آئندہ آنے والے سالوں میں اس کے اوپر مزید بہتر اور زیادہ فنڈز اس کے لئے مختص کیا جائیں گے حکومت فوکس کرے گی کہ ضربے کلم بہتر طریقے سے آگے بڑھے گا حکومت پر توجہ دے گی شروعات ہوئی ہے چلیں خوش آئند ہے نہیں نہیں اچھا اس کو یہی ہے کہ کتنا یہ ایڈوکیشنل انسٹیوشنز کو انوال کرتے ہیں یونیورسٹیز کو انوال کرتے ہیں کیونکہ اصل جو سوال ہوتا ہے نیشنل سمبلی میں وہ اکثر یہ پوچھا جاتا ہے کہ وہ نیریٹیو ہے نیریٹیو اگینس ملیٹنسی نیریٹیو اگینس ایکسٹریمیزم نیریٹیو اگینس ملک کے اندر جو دہشتگردی جو ایک سوچ پنپ رہی ہے اس کو کس طرح آپ نے کاؤنٹر کرنا ہے اس کو حل کرنے کے لیے اس طرح کا میں وہی کہہ رہا ہوں کہ اس طرح کا انیشنل بہت پہلے ہونا چاہیے تھا اور میرے خیال میں اس کے لئے پچاس کروڑ سے زیادہ رقم کی ضرورت ہے کیونکہ آپ کے ملک کے اندر عبادی بہت زیادہ ہے سکول کالجز بہت زیادہ ہے لوگوں کی سوچ کو بدلنے کے لیے آپ کو بہت زیادہ انٹرونشنز کی ضرورت ہے لہٰذا اچھا وہ میں اس کو بلکل اگری کر رہا ہوں کہ یہ بلکل بہت اچھا انیشیٹیف ہے اور ان کو ابھی لیا ہے اچھی بات ہے میرا صرف اتنا سوال ہے کہ اتنا لیٹ کیوں لیا ہے ٹائم پر لے لینے چاہیے تو ارفان صدیقی صاحب ان کے ایڈوائزر ہیں ان نیشنز کے اوپر اور امید کرتے ہیں کہ یہ جو پچاس کروڑا ہے اچھے طریقے سے آن گراؤن صحیح طریقے سے ایمپلیمنٹ ہوں گے اور جس مقصد کے لیے ان کو یہ پیسے مختصص کیے ہیں وہ اس پر اس کا ایمپلیمنٹیشن ہوگی کوئی اور پوائنٹ آپ دونوں کا ہے تو پھر نہیں تو میں اگلے ٹاپک کی طرف جنہوں اگلے ٹاپک کی طرف جنہوں اگلے ٹاپک اجازت ہے یونس خان ہماری ٹیسٹ کرکٹ کا ایک بڑا نام سینئر پلئر اور گیارہ کنٹریز کے اندر سنچری بنانے میں کامیاب ہو گئے ہیں یہ ایک ریکرڈ ہے ورلڈ ریکرڈ ہے خاور صاحب یہ بلکل جی بہت بڑا ریکرڈ ہے ہمارے ملک کے لیے بڑے ایک اعزاز کی بات ہے کہ ہمارے ایک کرکٹر نے تمام ممالک کے گئے سنچری بنائی ہے اور یہ میرے خیال میں اس کو بہت سیلیبریٹ کرنا چاہیے میرے حال تھرٹی نائن یئرز اوڑ کے ہو گئے ہیں اس کلائیب لائٹ نے ایک سنچری بنائی تھی آسٹریلیا کے اندر when he was 40 years old وہ سٹوڑی پڑھ رہا تھا لیکن ابھی بھی یونس خان سپر فیٹری is doing great اور میرے خیال میں کیونکہ ہماری ملک میں آپ کو پتہ ہے لوگ ریکرڈ کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں آسٹریلیا میں جا کے اس طرح کا عزاز حاصل کرنا اس طرح کی اپنے پرفارمنس جنرلیس is very good thing اور یہ ریکارڈ ہے ورلڈ ریکرڈ ہے اپنے بلی دنیا کے اندر جی ریٹ کبر اگر یہاں پہ انہوں نے ایورڈ ریکارڈ بنایا ہے no doubt it's really appreciable لیکن اس کے ساتھ جب پاکستانی ٹیم آسٹریلیا کے اندر مشکلات کا شکار ایک ٹائم ایسا فیل ہو در شاید ہم فالوان نہ ہو جائیں اور ابھی بھی بارش کے وجہ سے کچھ بچت ہوئی ہے یہ تو اس موقع کے اوپر جب انہوں نے سنچری سکور کیا بلکہ ایک چو پچاس کر چکے تھے تو وہ بھی بڑی ویلیو بل ہے لیکن اس کے ساتھ یونیس خان کی یہ اچیومنٹ ان لوگوں کے لیے بھی میسیج ہے جو ہم نے دیکھا کہ یونیس خان کو مختلف سٹیجز کے اوپر دو تین مرتفع ٹیم سے آؤٹ کرنے کے کوشش کی گئی کہ ان کی ایج بہت زیادہ یہ پرفارم نہیں کر پا رہے تو ان سیلیکٹرز کے لیے بھی یہ ایک میسیج ہے کہ ایک ایسا کھلا رہی جو آپ کے ڈیفرنٹ سٹیج کے پر آپ سمجھ رہے تھے کہ اب سوٹیبل نہیں رہا یہ پرفارم نہیں کر پا رہا اور اس کو آؤٹ کر دیا جائے اس کو گھر بٹھایا جائے اس نے اگین آپ کو پرفارم کر کے نکھایا ہے تو جو تھوڑی سی ہماری سیلیکشن کے اندر پولیٹکس انوال ہو جاتی ہے یا فیورٹیزم انوال ہو جاتی ہے تو اس کو بھی سائٹ پہ رکھنا چاہیے پرفیشنلزم کے تحت جو ریل ٹیلینٹ ہے جو پرفارم کر رہا ہے جن کی صلاحیتوں کے آپ دیکھتے ہیں کہ وہ بہتر پرفارم کر سکتے ہیں تو ان کو سپورٹ کرنا چاہیے ان کو انکریج کرنا چاہیے تاکہ ایسے اور ریکارڈ بھی پاکستان کے نام ہو سکیں جو ٹیلینٹ ہے وہ اور ایسے ریکارڈ بھی پاکستان لاسکے ایک چیز تو یہ ہے حقیقت تو یہی ہے کہ یونستان تھڑی نائن کے ہیں مصبا فورٹی کے ہیں اب وہ ساری عمرت اور تو پانچ چھے ساتھ تو وہ کھیل نہیں سکتے نہ ان کو کسی نہ کسی ٹائم پر ریٹائر ہونا ہے تو یہ پاکستان کرکٹ بورٹ کے لیے اچھا ہے کہ لوگوں کو نئی جو ہے نوجوانوں کو تیار کریں اچھا انفرسرکچر ان پریس کریں تاکہ ان لوگوں کے جو ہے جانے کے بعد آپ کے پاس اچھا ٹیلینٹ اویلیبل ہو ان کے جو جگہ خالی ہوگی ان کے ریٹائرمنٹ کے بعد کیونکہ ریٹائر تو وہ ہو جانا ہے میرے خیال میں مصبا صاحب مصبا کی بھی رپورٹس آ رہی ہیں کہ میں اس سیریز کے بعد ڈیسائیڈ کروں گا کہ میں نے فیچر کیا میں نے کرکٹ جاری کرنی ہے رکھنی ہے یا نہیں رکھنی یونستان اللہ علیہی 39 جیسا میں نے کہا ان کا بھی فیچر سپورٹس کے اندر آپ کے ایج ایک سیٹن لیول تک آپ پرفارم کر سکتے ہیں اللہ علیہی وہ یہ ریکارڈ بنا رہے ہیں کہ اس ایز میں بھی وہ کھیل رہے ہیں لہٰذا وہ تو آپ کو ٹیلینٹ تو تیار کرنا پڑے گا ان کو رپلیس کرنے کے لئے ٹھیک ہے جی اب ایٹی اینڈ ایک کفصوصنا خبر یہ کہ اومپوری انڈیا نادکار ہے کلچر کے بارے میں ہم ہمیشہ انکاریج کرتے ہیں کہ کلچرل ایکسچینج بھی ہونا چاہیے کلچر کو آگے بھی بڑھانا چاہیے اور کلچر کا کوئی بارڈر نہیں ہوتا اومپوری صاحب انتقال کر گئے ہیں ہماری طرف سے تازیت بھی خوابی صاحب کو کوئی تازیتی بیان دینا ہے اومپوری صاحب کی ایک جو اچھی باب وہ ہمیشہ پاکستان جب بھی پاکستانوں کو بلائے گیا پاکستان وہ آئے ہیں پاکستان میں آکے کہ انہوں نے پاکستانی فلموں میں کام کیا ریسنٹ پاس میں بھی کام کیا ہے ریسنٹ یاد ہوگا کہ جب یہ پاکستان انڈیا کلیش ہو رہا تھا وہاں پر ایک ٹیلیوین انٹریو میں کسی نے ان کے پاس سخت سوالت کیے کہ آپ پرو پاکستان ہیں انہوں نے کہا میں پرو پاکستان نہیں ہوں میں پرو ہیمینٹی ہوں پرو کلچر ہوں تو پلیز میرے پر آپ یہ دبا نہ لگائیں تو وہ پاکستان کے حوالے سے ان کی بہت اچھی یادے ہیں اور ہم ان کے لیے ایکٹر ان لابی پاکستانی مووی جو بلکل اور ان پر اس سب سے بڑا ان کا میسی تھا جو کہ نفرتوں کے خلاف ان کی نفرت تھی جو پاکستان اور بھارت کے درمیان جو مختلف لوگ تشدد کو بڑھانے کی بات کرتے تھے نفرتیں بڑھانے کی بات کرتے انہوں نے ہمیشہ اس کو ڈسکریج کیا اور انسان دوست ہونے کا پیغام دیا ان کے جانے کے بعد وہ جو خلاف پیدا نہ ہو اور جو باقی بھارت کے ایسے انٹیلیکچلز یا ایکٹرز ہیں جو آرٹیسٹ ہیں وہ ان کو اس فلوسفی کو کانٹینیو کریں کہ اس ریجن کے اندر دونوں ملکوں کے درمیان وہ جو سالوں سے جنگ کی فضاء قائم ہے وہ ختم ہو اور یہی وہ لوگ ہیں جو کہ دونوں ملکوں کے لوگوں کے درمیان دلوں کے درمیان جو نفرتیں پیدا کرنے کوشش کی جاتی ہے اس میں رکاوٹ بنتے رہے ہیں تو ان کے جانے کے بعد بھارت کے باقی دیگر ایکٹرز اور دیگر لوگ اس خلاق کو پور کریں اور اس چیز کو کانٹینیو رکھیں کہ دونوں ملکوں کے لوگوں کے درمیان محبت کا جذبہ آگے بڑے مستحقہ ہو ٹھیک ہے بہت شکریہ خاور صاحب آپ کا بہت شکریہ صحیح صاحب آپ نے جوئن کیا ناظرین ہماری طرف سے دیفنیٹلی عمپوری صاحب کی فیملی کیلئے بھی دعائیں اور ساتھ ہی ساتھ ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ان کا جو تھوٹ تھا وہ آگے لے کر اور بھی لوگ چلیں گے اور اس علم کو آگے لے کر چلیں گے پیس کے عمل کو اور لچسی کے آگے کیا ہوتا ہے کلچرل ایکسچینج کے حوالے سے بھی ہمارے آج کی شوز اتنا ہمیں پید بائک دیجئے کبہ خبر صبح کے نام سے فیس بک ٹوٹر دونوں پر موجود ہے اپنا بہت خیال رکھئے پاکستان اور پاکستانیوں کے لئے دعا گو رہے اللہ حافظ و ناصر موسیقی